اسلام علیکم میں ہوں ملک ریاض اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل کار کے شاکار آج کا ریویو ہے سوزوکی مہران وی ایکس کا یہ سن دوہزار آٹھ مارڈل کی گاڑی ہے سب سے پہلے میں آپ کو اس کے انجن کی کنڈیشن اور اس کے بونٹ کے انر سائیڈ کی کنڈیشن کو دکھا رہا ہوں اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ گاڑی انر سائیڈ سے بھی جینوین ہے اور ایس فور ایس اس انجن اس کنسرن وہ بھی جینوین ہے انجن اس کا جینوین کنڈیشن میں ہے اور انجن اس کا چھے سو ساٹھ سی سی کا آتا ہے آپ کو پتہ ہی ہے اس گاڑی کے اونر کلیم کرتے ہیں کہ یہ گاڑی بالکل ہنڈر پرسنٹ فیٹ ہے اور اس میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی ایشو نہیں ہے اگر ہم اس کو میکینگلی بات کریں یا اس کی باقی چیزوں کی بات کریں کہ یہ گاڑی بالکل ہنڈر پرسنٹ فیٹ ہے اس کے اندر سی این جی کٹ لگی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ اگر ہم اس کے سیلنڈر کی بات کریں تو وہ بتاتے ہیں جی سیلنڈر اس کا کمپنی کا اپنا لگا ہوا ہنڈر پرسنٹ جینوین ہے گاڑی کی ہیڈ لائٹس آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کے علاوہ یہ جالی اور میران سزوکی لکھا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کمپنی کا لوگو بھی ہے اور اس کے علاوہ اگر ہم اس کے یہ بمپر کی بات کریں بمپر بھی اس کا جینوین ہے لیکن ایک تھوڑا سا پرابلم ضرور آ رہا ہے کہ یہاں پر اگر ہم بات کریں تو کلر اس کا اکھڑا ہوا ضرور ہے ایک سائٹ سے اور بونٹ کا کلر بلکر ٹھیک ہے اس میں کوئی بھی ایشو نہیں ہے دوسری سائٹ پر میں کیمرہ لے کے آتا ہوں اگر آپ دیکھیں یہاں پر بھی تھوڑا تھوڑا کہیں کہیں کلر کا ایشو ضرور نظر آتا ہے اگر ہم اس کے ویلز کی بات کریں تو ٹائرز اس کے بہت ہی زبردست کنڈیشن کے اندر ہیں اب میں نے کھولنا ہے اس کا ڈرائیور سائٹ والا ڈور اور ڈرائیور سائٹ والا ڈور کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پر بھی کہیں پی بھی کلر آپ کو اکھڑا ہوا نظر نہیں آتا اور اس کی جتنی بھی یہ جو اینا سیلی ویرہ لگی ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری جینوین ہیں مطلب یہ ہے کہ دروازوں میں بھی کوئی بھی ایشو نہیں ہے کسی بھی قسم کا اگر ہم بات کریں اس کے انٹیریئر سائٹ کی انٹیریئر پارٹ کی بات کریں تو میں ذرا کیمرہ کلوز کر کے آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا جو ڈیش بورڈ ہے وہ بہت زبردست کنڈیشن کے اندر ہے اور ڈیش بورڈ میں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سپیڈو میٹر کی اور اس کے اندر لگے ہوا فیول گیج اور سپیڈو میٹر اچھی کنڈیشن کے اندر ہے اگر ہم اس کی بات کریں ٹیپ ریکارڈر بھی موجود ہے اس کے جو ڈیش بورڈ پہ اگر ہم بات کریں اس کے یہ دیکھ رہے ہیں آپ کلچ بریک اور ریس یہ بھی اس کے جتنی بھی چیزیں ہیں یہ بڑی سموثلی چلنے والی ہیں میں نے اس کو تھوڑا سا چیک کر کے دیکھا ہے اگر ہم بات کریں اس کی سیٹوں کی اور اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ گاڑی مینویلی جو ڈیشنے چلا سکتا ہے یہاں پر جو ڈیشنے بھی موجود ہے اس کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اگر ہم بات کریں اس کی سیٹوں کی تو سیٹیں اس گاڑی کی کافی زیادہ کمفرٹیبل بھی ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کی لیکس پیس نارمل ہوتی ہے بنہا ایزیلی اس گاڑی کو ڈرائیو کر سکتا ہے اور اس گاڑی پہ سفر بھی کر سکتا ہے اگر ہم اس کے چھت کی انٹیریئر ایسے کی بات کریں تو چھت اندر سے بالکل زبردست کنڈیشن کے اندر ہے اور جینیون کنڈیشن میں ہیں لیکن یہاں پر میں نے دیکھا ہے کہ کلر تھوڑا سا دروازوں کے سائیڈوں پہ آپ کو اکھڑا ہوا نظر ضرور آتا ہے اور یہاں پر میں کیمرہ قریب کر کے آپ کو دکھا رہوں کلر کا ایشو یہاں پر بھی نظر آ رہا ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پر کلر کا ایشو ضرور ہے اگر ہم اس کے ٹائرز کی بات کریں تو وہ ٹھیک کنڈیشن میں ہیں اس میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی ایشو نہیں ہے یہ پیسنجر سائیڈ والا دروازہ ہے دروازے کی سیلیں اور ایچ اور ایوری ٹھین بہت زبردست کنڈیشن کے اندر ہیں اگر ہم بات کریں اس کی سیٹوں کی تو سیٹیں کافی زیادہ کمفرٹیبل ہیں میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا جا رہا ہوں کہ اس گاڑی کی جو ڈیمانڈنگ پرائس ہے وہ آٹھ لاکھ روپیہ ہے اس کے اندر گیس کیٹ اور سلنڈر لگا ہوئے ہیں اور میں نے آپ کو آرڈی بتا دیا کہ چھے سو ساٹھ سی سی کا انجن لگا ہوتا ہے اور یہ گاڑی سن دو ہزار آٹھ مادل ہے آؤٹسائیڈ سے بھی اور انر سائیڈ سے بھی گاڑی جینیون ہے مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی تک آپ نے ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا بھائی ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کے ذہن میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی کوئی سن ہو تو آپ کو نمبر اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ نے وہاں پر رابطہ کر لینا ہے